السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بڑے مزیدار سپیشل ریسپی یہ پشاوری کے چپلی کباب کی اوثنٹک ریسپی ہے یہ اور اتنے لذیذ بنتے ہیں یہ مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ اور ان کبابوں میں ایک کلر بھی نظر آتا ہے کہیں پہ ریڈ، کہیں پہ گرین، کہیں پہ ییلو تو یہ کلر فل سے کباب اور کھانے میں بھی اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیں آج آپ کو میں اس کی ریسپی بنانا سکھاتی ہوں اس کو فریز بھی آپ کر کے رکھ سکتے ہیں اور نکال کے آپ نے بنا کے کھا لیے تو یہ بھی ایک آسان ایک کام رہتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی سب سے پہلے لیں گے ہمیں ایک گرائنڈر اور اس میں میں ڈالنے لگی ہوں تین یہ بڑے سائز کے پیاس ہیں اس کو میں نے رفلی کٹ لیا ہے اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو چاپ کر لیں گے اچھی طرح سے پیازوں کو چاپ کرنے کے بعد اس طرح کی کوئی چھاند نہیں یا باسکٹ لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم پیازوں کو پانی نچھوڑ لیں گے پانی بلکل پیازوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اب ہم اسی گرائنڈر میں ڈالنے لگے ہیں ہری مرچے یہاں پہ میرے پاس ہیں بارہ سے پندرہ ہری مرچے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی لسن اور ادرک ادرک کے میرے پاس تین چھوٹے ٹکڑے ہیں اس طرح اور لسن کے میرے پاس آٹھ سے دس جوہے ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے میرا لسن ادرک ہری مرچے فریش تھا تو اس لئے میں نے اس کو نچھوڑا نہیں ہے اگر آپ کا فریش نہ ہو تو آپ ان کا چیزوں کا بھی پانی نچھوڑ لیں اب یہاں پہ میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ ایک کلو بیف کا کیمہ ہے یہ اب اس سارے کو بھی میں چوپر میں ڈال لوں گی اور اس میں بھی نا پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے کیمہ میں کیمہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اور دیکھیں میں نے اس کو اس طرح چھاندی میں ڈال کے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا پانی سارا جو ہے وہ نکل جائے کیمہ کا اب اس کو بھی ہم چوپ کر لیں گے یہاں پہ کیمہ تھوڑا چوپ ہو گیا اب اس میں میں شامل کرنیوں کچھ مثالیں سکھا دینیا پاودر ہے 2 ٹیبل سپون زیرہ ہے 1 ٹیبل سپون اجوائن لی ہے میں نے 1 ٹی سپون لال موچو کا پاودر ہے 1 ٹیبل سپون اور نمک لیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون یہ مثالیں اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے یہ جو پیاس کا پانی نے چھوڑا ہوا تھا یہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں میں ساتھ ہی تاکہ یہ بھی صحیح سے گرائنڈ ہو جائیں اگر آپ کی چوپر جو ہے وہ چھوٹی ہے تو آپ اس کو کسی بول میں بھی نکال سکتے ہیں اور باری باری یہ سب چیزیں گرائنڈ کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور پھر مکس کر لیں اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی ہارا دنیا ایک کپ ہارا دنیا ہے میرے پاس یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے میں نے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ساتھ ساتھ چار ٹیپ سپون ہے میرے پاس یہ پیسن یہ جو ہے نا کپابوں کو جوڑنے میں ہیلپ کرتا ہے تو بائنڈنگ ایجنٹ ایسا کام کرتا ہے یہ اس کو ڈال کے بھی میں بارہ خیمے کو چوب کر لوں گی صحیح سے سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اب یہاں پہ میں نے ایک بول میں کیمہ نکال لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مزید اور مسالے یہاں پہ گرم مسالہ پاورڈر ہے میرے پاس وان ٹی سپون اور اس کے بعد یہاں پہ ہے جی کالی موچو کا پاورڈر ہاف ٹی سپون سکھا دنیا یہ دردرہ میں نے کوٹا ہوا ہے آپ نے اس کو فائن نہیں کوٹنا ٹو ٹیبل سپون یہ نا صابت دردرہ جو آتا کبابوں میں تو بڑا مزیدار اس کا فلیور بنتا ہے اس کے بعد یہاں پہ لیا ہے جی میں نے انار دانا اور یہ بھی نہ تھوڑا میں نے کوٹا ہوا ہے بلکل سابت دانے نہیں ہیں اس کے تھوڑا سا آپ اس کو مشین میں چوپر میں کرش کر لیں اور یہ اس کے بعد لیا ہے کٹی ہوئی لال میرچ وان ٹی ٹیبل سپون اور یہ مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ملی ہے میں نے دو چھوٹے سائز کے میرے پاس ٹیماتر تھے ان کو بلکل باریک کی اوز میں آپ نے کٹ لینا ہے اور جب اس کو کٹیں تو آپ نے جو اندر والا سیڈ کا پارٹا وہ نہیں اس میں شامل کرنا کیونکہ ہمیں پانی نہیں چاہیے تو آپ نے صرف باہر کا ٹیماتر جو ہے وہ ڈالنا ہے اس میں بلکل باریک باریک کٹ کے اس کے بعد میں اس میں شامل کریں دو انڈے یہ میں نے پھینڈ کے فرائے کر لیا ہے اور سکرامبر لیک جس طرح بناتے ہیں آپ توڑ لیں سندے کو اور باریک باریک توڑ لیں اور یہ بھی اس میں ہم شامل کر رہیں گے دو فرائے کی ہوئے انڈے اور اس کے بعد میں اس میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا شامل کر رہی ہوں اب ان سب انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ آپ ٹرانسپیرنٹ شیٹ لے لیں بٹر پیپر لے لیں شاپ پر لے لیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو اور یہاں پہ میں نے نا یہ جو زیپ لگ بیگ ہوتے ہیں وہ کٹ کر کے وہ لیے ہوئے ہیں اور اس پہ میں اس طرح بول ایک لیا ہے میں نے اور اس طرح ہم چپلی کباب ہے نا اس کو پھیلاتے جائیں گے اور جتنا ہم میکسیمم اس کو بڑا کر سکتے ہیں اتنا ہم بڑا کرتے جائیں گے کیونکہ جب اس کو ہم پکائیں گے نا تو یہ تھوڑے شرنگ ہو جاتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے تو چپلی کباب جو ہیں وہ بڑے سائز کے اچھے لگتے ہیں تو اس طرح میں اس کے ایجز بھی ایون کرتی جاؤں گی اور اس کو پھیلاتی بھی جاؤں گی کہیں سے موٹا نہ رہے یہاں پہ ایک ہمارا چپلی کباب بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس طرح ہم باقی کے بھی بنا لیں گے اور اس کو میں اس طرح ڈبے میں رکھ کے شوپر کے ساتھ ہی ہم نے رکھنا ہے تاکہ چپکے نا اپس میں ایک ایک ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے شوپر کے ساتھ اور اس کو ہم فریز بھی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ اور جب ہم نے اس کو فرائے کرنا تو اب نکال کے فرائے بھی کر سکتے ہیں اب ہم ایک پہن میں فرائنگ کے لیے آئل ڈال لیں گے اور سارے جو ہمارے چپلی کباب ہیں وہ فرائے کر لیں گے اس طرح سے میں نے اس کو پیپر کے ساتھ ہی اٹھایا ہے اور آرام سے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے پین میں اب اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں ایک ٹومیٹو سلائس یہ آپشنل ہے لیکن دیکھنے میں اچھا لگتا ہے میٹیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اس طرح کر کے آپ اس کے اوپر آئل بھی ڈال سکتے ہیں سے بھی ٹھہر جائے میرا چمچہ یہاں پہ غلط میں نے پکڑا ہوا ہے نون سٹک کے لئے میرے پاس چمچہ مجھے ملنے ہی رہا تھا اب اس طرح اپنا آئل بھی اوپر ڈال دے جائیں اب اس کو ہم آرام سے پلٹا لیں گے اور یہ مزیدار سے چپلی کباب ہمارے ریڈی ہیں اور اس کے ساتھ سرف کریں آپ گرین پودینے کی چٹنی یا املی کی چٹنی اور اس کو انجوائے کریں ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ